آپ کے حلقے کا سیم بننے جا رہے ہیں تو کیا توقعات ہیں؟ ہمارا کوئی تقوید نہ تھا سیم ہو گیا بس ہمارا یہ تقوید تھا اللہ نے پورا کیا اور ہمارا کوئی تقوید نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین ڈیلی کے ٹو پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین میں اس وقت موجود ہوں گلگت بلتستان اسمبلی کے باہر حاجی گلبر خان صاحب جو ہیں وہ گلگت بلتستان کے چوتھا وزیر علا بننے جا رہے ہیں اور اگر کیر ٹیکرز چیف منسٹرز کو ملا کے دیکھا جائے تو وہ گلگت بلتستان کے چھتے وزیر علا آج بننے جا رہے ہیں اسمبلی کے باہر اس وقت جو حاجی صاحب کے چاہنے والے ان کے حلقے کی بڑی تعداد میں عوام یہاں پر موجود ہے اس وقت تھوڑی سی گرمی ہے تو عوام اس طرف اگر آپ باسیت آپ کو دکھا سکیں تو بڑی تعداد میں ان کے چاہنے والے یہاں پر موجود ہیں ہم بات کرتے ہیں ان کے سپورٹرز سے جو ان کو آج سپورٹ کرنے ہیں ان کے استقبال کے لیے ان کو یہاں سے دھوم دھام سے لے جانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں تو ان سے جانتے ہیں کہ ہائی صاحب سے ان کے کیا توقعات وابستہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سلطان گل ہے میرا تعلق تانگیر سے ہے حاجی گلبرخان میرا سک کا انکل ہے تو آج حاجی گلبرخان کو گلگیت بلدستان کا سیم دے کے ہمیں بہت خوشی ہو گئی ہے اس سے پہلے دیامر کا سیم کبھی نہیں آیا تھا پاکستان کی تاریخ میں گلگیت بلدستان کی تاریخ میں پہلا سیم ہے جس کا تعلق دیامر تحصیل تانگیر سے ہے چلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کا انکل بھی ہیں اور آپ کے حلقے سے بھی ہیں مسائل ہیں جن پر حاجی صاحب کو سپیشل ان کو کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے بلکل آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا اس کے سوال سے مجھے خوشی ہو گئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو داریل تانگیر ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ داریل تانگیر الگ الگ ڈسٹک بن جائے جب تک داریل تانگیر ڈسٹک نہیں بنتا ہے ہمارے علاقے کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ کبھی حل نہیں ہوں گے ان بنیادی مسائل کے حل کے لئے سب سے پہلے ڈسٹک بننا بولتا ہے کیا مسائل ہے بنیادی کون کون سے مسائل ہے مسائل وہاں ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیہاں سے ہمارے وقت کوئی سولی آتی ہے ڈسپنسریز ہے وہاں اس میں اتنی فسیلٹیز نہیں ہے ڈاکٹرز کی شارٹیج ہے سٹاپ کی شارٹیج ہے اس کے بعد ہمارے ایڈوکیشن کے لیہاں سے ہم سب سے پیچھے ہیں ڈسٹک دیامر پورج جی بھی میں سب سے پاسمندہ ڈسٹک کے جہاں ایڈوکیشن لیڈرسی ریٹ جو ہے بہت کم ہے فیمل تو بلکل پانچ پرسنڈ ہے اور میل جو ہے میرے خواب میں کوئی بیس کے تیس پرسنڈ ہے وہاں ایڈوکیشن ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ہنزا کی لیول پر ایڈوکیشن کے مقام میں آگے آ جائے اس کے لیے ہمارے سی ایڈوکیشن کو چاہیے کہ وہ سب سے پیلے ہیلتھ ایڈوکیشن اور جتنے بھی اور زیادہ زیادہ لوگوں کو ملازمت دے دے بیرسگاری زیادہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں آج بہت بڑی خوشی ہے ذلی دیامر تانگیر سے سی ایم بنے ہیں ہمیں بہت خوشی ہے اور ہمارا مسائل بہت زیادہ مسائل ہے انشاءاللہ حجی صاحب یہ سارے کام انشاءاللہ پورا کریں گے کون کون سے مسائلی مسائل بھی بتا رہے ہیں سب سے پہلے ہیلتھ ڈیبارٹمنٹ میں ہمارا مسائل زیادہ ہے تو ایڈوکیشن بھی بھی ہمارا مسائل زیادہ ہے تو انشاءاللہ برسگاری زیادہ ہے تو انشاءاللہ ہمارا سی ایم حاجی گربرخان صاحب انشاءاللہ یہ سارے جو مسائل ہیں وہ ان کو دور کرے گا اور گلگی بلتستان ذلی دیامر کے لوگوں کو آج بہت خوشی کرتی ہیں زیادہ خوشی ہمارا تانگیر کے لوگوں کو ہے کہ وہ ہمارا تانگیر میں حاجی گربرخان صاحب آج گلگی بلتستان کسی ہیں بنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول کریم آج سوڑا اللہ بہت خوشی مکامن زیادہ دیامر والا کرتے ہیں اور علاقہ تانگیر والا کرتے ہیں حاجی گربرخان آج سی گلگی بلتستان سیم لونمور اسی لائے پہ خوشی لیکن ہر علاقہ انشاءاللہ درل مشان ہر کے کوئی روڈ نیبی بجلی نیبی جیگر مسائلیں انشاءاللہ حال تھے اسے اممت ہیں میں تعلق ہلیں درشال ہے سی اور درشال ہے ہنس میں درشال ہے ہنس میں درشال ہے لیکن سیم مشروع خالی کرشید سی دیا سی بڑے گاب چپے سی انشاءاللہ حجی گلبرر سی دیا سی گاب چپے نسے وہ آنا جانا سی تعلق آئے تھے اللہ نومر شکر نو سے اسے کب تباہم کومی بودکون حال تھے بایزان اسے بڑے کچی ہیں اسے سیم بونگی اسے مسائلی بودان دم باردرگان زلائی باردرگان طورشت واردرگان روڑ پرابران بواجی گی طورشت والا نین اسے علاوہ دینج بہن نکوی مذہبی شلتوں نکوی کومیتی شلتوں اسے پکران اسے گلگیت بلتستانی خسمتا واجی انیسے حقوق جانا اسے کرا نو مشا زورتاست تو اسے رہے سے بہت خوشی ہیں بہت مرمان ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انتہائی خوشی کی دین ہے بالخصوص دیامر کے لیے اور گلگیت بلتستان کے لیے میں اپنے عوام کے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے جو اپنے قیمتی وقت کو نکال کے یہاں سی ایم کے استقبار کے لیے آئے ہوئے ہیں پہلے جو سی ایم تھا اس نے گلگیت بلتستان کے حقوق کی صحیح پسداری نہیں کر سکا اسے وہ لوگوں کی بددعوی قوائی سے وہ چلا گیا ہے انشاءاللہ ہونسٹے سی ایم کو لائے ہوئے انشاءاللہ گلگیت بلتستان کے غریب عوام کو انشاءاللہ جلدی جلدی ان کے حقوق دلائے گا اور انشاءاللہ ان کے حقوق ان کو ہر ایک بچے کو انشاءاللہ مل جائے گا اور گلگیت بلتستان کو ترقیق سرخورو ہم دیکھیں گے آج کے بعد انشاءاللہ گلگیت بلتستان اپنے ترقیق پذیر پروین سے ہم دیکھیں گے اور آپ بائی کے بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے وقت کو نکار کے ادھر ہمارا جو مسائل کو پوچھا ناظرین بلا شوبہ دیامر میں دیامر جو زلہ ہے وہ پورے گلگیت بلتستان میں جو مسائل کا انبار وہاں پہ لگا ہوا ہے اور مسائل کا گھڑ ہے ہمارے ساتھ ایک اور آپ شنا میں بولیں آپ شنا میں بولیں ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے چاچا موجود ہیں ان سے جاننا چاہیں گے کہ دیامر کے کون سے ایسے مسائل آپ کو لگتا ہیں کی ہیں جن کو لے کے گلبر خان صاحب کو سیریس ہونا چاہیے ان پر کام کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے جی بی لیوال کے سب سے پیلا مسئلہ جو ہے ہیلتھ کے ڈپارمنٹ سے اس کے بعد ایجوکیشن اسی طرح سارے ہمارا لگا جی بی جو ہے مسائلستان بنا ہوا ہے تو ہمیں حاجی گلبر صاحب اور اس کی ٹیم سے اچھے تواقعات رکھتے ہیں وہ بڑے دل کا مالک ہے اور اس کی ٹیم بھی اچھ ہوگی تو ہم کا ان سے اچھے تواقعات واپستے ہیں ہیلتھ کی بہت ساری جو ہنا یہاں پر مسائل کی بات ہو رہی ہے ہیلتھ کے حوالے سے ہیلتھ کے علاوہ کون سے ایسے ایشوز ہیں جن کو سب سے پہلے ان پر جو ہنا قابو کرنے کی کوشش کرنی شئی ہیں ایجوکیشن فیمیل ایجوکیشن کے مسائل بھی ہے ہوم سکولز کی کمی ہے نہ ہونے کے برابر ہے ہمارا علاقہ میں ہوم سکولز ہے اور اس کے لئے فانڈ چاہیے اور لوگوں کو آغاہی مہم بھی چاہیے بھائی ہم سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں ان سے ہم جو سپیشلی فیمیل ایجوکیشن کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ چلاس کی حد تک تو جہاں تک میں نے بھی کچھ کام کیا ہوا تھا دوہزار انیس میں کہ وہاں پہ بہتر تھا ہوم جو سکولز کا بھی ایک کانسپٹ تھا ہمیں یہ بتا دی جگہ کہ دارل اور تانگیر سپیشلی اور اس کے لئے تھک نیار ٹوائرہ کے جو علاقے ہیں وہاں پہ فیمیل ایجوکیشن کا سچویشن کیا ہے اور اس پر کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا میں فیمیل ایجوکیشن کے بارے میں بات کروں گا فیمیل ایجوکیشن میں چلاس سیڈ جو ہے وہ پھر بھی تھوڑا آگے ہیں دارل تانگیر اور جو گورباد سیڈ یہ سب سے پیچھے ہیں وہاں کا سب سے بڑا ایشوی ہے کہ وہاں ہمارے جو لوگ ہیں وہ سوشل نہیں ہیں دوسرے ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں وہ تھوڑا رکاوٹ ہے اس میں وہ چاہتے کہ ہمارے عورتیں باہر نہ نکلے آپ کیا چاہتے ہیں ہمارے عورتوں کو تعلیم ملے ان کو شعور ملے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اور دونوں کو تعلیم حاصل کرنا فرض ہے جب نبی کا حکم ہے تو مولوی کون ہوتا ہے ہمارا سب سے بڑا جو ہے وہ ہمارا اللہ ہے اس کے بعد ہمارا نبی ہے ہم اپنے نبی کو سنت کو فالو کرتے ہیں تو جب نبی نے ہمیں حکم دیا کہ آپ نے تعلیم حاصل کرنا ہے علم حاصل کرنا ہے تو ہمارا ہم اس کو فالو کرتے ہیں ہم اس کے نظریے پہ چلتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ہمارے سارے خواتین کو بہترین تعلیم دی جائے تاکہ وہ بھی معاشرے میں ایک مرد کی طرح اپنا کردار ادا کرے وہ بھی اپنے بچوں کی تربیت کر سکے جب ایک ماہ پڑی لکھی ہوتی ہے تو اس کے پورا معاشرہ پڑا لکھا ہوتا ہے ہمارا معاشرہ انپڑھ اس وجہ سے کہ ہمارے خواتین انپڑھ ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے مردوں سے زیادہ تعلیم عردوں کو دیا جائے آپ اپنا نام دوبارہ بتا دی جگہ میرے نام سلطان ہے میں امیسی فارسٹری کا سٹوڈنٹ ہوں اور اس وقت میں فارسٹر ہوں تانگیر میں کہاں پڑھ رہے ہیں آپ کسی انیورسی سے پڑھ رہے ہیں امیسی فارسٹری کی ہے پاکستان فارس انٹسٹوٹ پشاور سے اور اس وقت میں تانگیر میں فارسٹر کے پوست پر کام کرتا ہوں ایش آنا ٹیمز دیا مرد فکرہ ایش آجی صاحب وزرالہ بلوں خالی دیا مرد انشاءاللہ نیتے پوری جیبے ایش آفیل خسما تھے پشارے ایش آنو موگے بڑی شکریہ اللہ پا کے اصور گیبیک عزت دوں گیبیک عزت دوں اللہ اصورت آلو عزتے بے خوشنس سجے آپ یہ بتا دے کہ آپ دیا مر کے کس علاقے سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں ہم دیامر سے آئے ہیں ہم گلبرہ جی کے وجہ سے آئے ہیں ہمارا گر ادھر پیبلک چوک میں ہے تو یہ وجہ سے آئے گیا سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کے علاقے کا ابھی سی ایم بننے جا رہے ہیں آپ کے حلقے کا سی ایم بننے جا رہے ہیں تو کیا توقعات ہیں ہمارا کوئی تقوید نہ تھا سی ایم ہو گیا بس ہمارا یہ تقوید تھا اللہ نے پورا کیا اور ہمارا کوئی تقوید نہیں ہے صحیح کی ہے ٹھیک ہے ہمارے بائی تھے ان کو سی ایم سے کوئی توقعات نہیں ہے سی ایم بن گیا بس کافی ہے مولانا صاحب آپ ہمیں یہ بتا دیجئے گا دیامر میں صحت کے علاوہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایڈوکیشن کا ہے تو ایڈوکیشن میں جو خواتین کی جو تعلیم ہے اس پر کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے اور حاجر گلبر صاحب کو کن کن علاقوں میں جو فیمیل ایڈوکیشن میں اس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے بس سب کچھ مسائل ہیں ہمارے درل تنگیر میں صحت کے مسئلہ میں کمزوری ہے تعلیم کے مسئلہ میں کمزوری ہے روٹ وغیرہ سب کچھ کمزوری ہے تو ہم یہ شکریہ ادا کرتے وفاق کی اور جینی داروکے جو ہمارے ساتھ مدد کیا ہے ہمارا سی ایم لائیا ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے اور امید بھی رکھتے کہ ہمارا سی ایم پاسمندہ علاقہ ہے انشاءاللہ ای ای سی ایم کے بعد علاقہ کا ڈیولپ اور تبدیل ہو جائے گا مولانا صاحب خواتین کی تعلیم کے حوالے سے بھی کچھ بات بتا دیجئے گا وہ خواتین کی تعلیم کے ہمارے علاقے میں جو کوئی پیابندی تو نہیں ہے جو مرضی کرتے تو وہ کر سکتے اور کن کن علاقوں میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے دارل تانگیر تھک نیارت کن علاقوں میں یا چلاس ڈوڑو شال کھمباری کہاں پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے یہ زیادہ تر دارل تانگیر میں یہ خواتین کا تعلیم کم ہے اور ہمارے لوگوں مرضی سے کرتے نہیں وہ رکیان تعلیم نہیں کرتے آپ دیامر سے ہیں ماشاءاللہ مولانا ہے تو آپ ہمیں بتا دیجئے گیا کہ کس طرح خواتین کو آگے لائے جائے ان کے لئے الگ سکولز بنائے جائے زیادہ سکولز بنائے جائے کیا کیا جائے سکول تو بنی ہوئی ہے سکول ہے بنی ہوئی ہے بس ٹیچر وغیرہ کا مسائل ہے اور ٹیچر کا تو بس اس کی کوئی پابندی نہیں ہے ناظرین ہم آئے ہیں دوسرے فلور پہ اور یہاں پر بھی بڑی تعداد میں جو گلور صاحب کے حلقے کی کے عوام جو ہیں وہ موجود ہیں ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کیوں آیا ہے آج کے دن جی اب کہاں سے آئے ہیں دیامر کے کس علاقے سے میں ادھر لوکل ہی ہوں یہ میرا خالو ہے آپ کے خالو ہیں آپ کو بہت بہت مبارک خوصیم بننے جا رہے ہیں بتا دی جگہ کہ آپ کے حلقے میں جو اہم ایشوز ہیں ایک دو ایشوز بتا دے جن کو فوکس ہمارا حلقے میں ایشوز ہی ایشوز ہیں کیونکہ ہمارا ممبر صاحب کا کوئی وہ نہیں ہلکہ ون سے میں تعلق رکھتا ہوں جی بھی گلگت ہلکہ ون سے جوٹیال کے ہلکے سے ہیں سیئے اچھا سیئے آپ بتا جیے کہ کہاں سے آئے ہیں آپ میں تانگیر سے ہوں آپ تانگیر سے آئے ہیں آج کیوں آئے ہیں یہاں اسمبلی صبح سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یہاں پہ آپ نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں میں اس لئے آ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارا حلقے کے حاجی گلبر صاحب سیم بن چکے ہیں اس پہ پورے جی بھی کہ میں مبارک بات کہتا ہوں اس سالہ و خصوصاں دیامر والوں کو اور جو ہمارا تانگیر والے ہیں وہ اس لئے آئے ہیں اپنا سیم کا استقبال کرنے کے لئے ہیں سیئے آپ بتا دے کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں آج میں تانگیر سے آئے ہوں زلہ دیامر تیسیر تانگیر سے آج اسیمبلی کے ووٹنگ تھا ہمارا اسیمبلی کانڈریٹ ہمارا تانگیر سے منسٹر حاجی گلبر صاحب اس وقت اسیمبلی کے اندر ووٹنگ جاری ہے اس لئے آئے ہیں استقبال کرنے کے لئے آئے ہیں آپ بتا دیجئے گا کہاں سے آئے ہیں یہ تو بتا دے کہاں سے آئے ہیں اس علاقے سے تانگیر سے آئے ہوں تانگیر سے آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں آج صبح صاحب یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں پہلے میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا ہمارا کوئی سیم بننے والا ہے کون بن رہا ہے کوئی گلبر خان صاحب بن رہے چلے ٹھیک ہے بتا دیجئے آپ کہاں سے آئے ہیں اپنا نام بتا دے میرے نام شانوازہ میں تانگیر سے آئے ہوں جیسے کہ آج آپ کو پتا ہے ایک حجیب گلبر خان صاحب بننے والا ہے تو ہم اس کے استقبال کرنے تانگیر سے ہیں استقبال ووٹ بھی دیا تھا آپ نے ہاں اور بھی دیا اچھا چلے بہت مبارک ہو بتائیں وہ کون سا مسئلہ ہے آپ کا کہ اس کو حل کرنا چاہیے بس وہ ہماری ڈسٹرک کے مطلب ایڈوکیشن کے مسئلے ہیلتی کے مسئلے تو الحمدللہ شارعہ ہیلتی کے مسئلے پہلے حل بھی ہو گئے ہیں یہ نہیں کہ ابھی امید رکھتے ہیں کہ اور بھی احسنہ کرے گے انشاءاللہ خاص کے پورے جی بھی میں ٹھیک ہے آپ کہاں سے آئے ہیں اور میڈے کے مسئلے انشاءاللہ انشاءاللہ کون رکھنی چاہیے شبا ہے ہم دو ہی ل Verse آپ جو گلوہ رکھان صاحب کے مسئلے ہی لیا اور ہم نے اپنے اوٹنگ سا بھیک ہے اور اس کے اہم استقبال کریں گے اور اس کا ہمیں یہ خوشی ہو رہا ہے کہ ہمارا حاجی گلور خان صاحب وزیر اعلیٰ بن گیا ہے تو ناظرین آپ نے دیکھا یہاں پہ بڑی تعداد میں جو حلقہ اٹھارہ دیامر چار تانگیر سے بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں حاجی گلور خان کے استقبال کے لیے اور ان کو یہاں سے لے جانے کے لیے ابھی اس وقت اسمبلی میں ووٹنگ جاری ہے یا پھر وہ بلا مقابلہ سیم منتخب ہوں گے دیامر کے بہت سارے عوام سے ہم نے بات کی وہاں پہ سب کا یہی کہنا تھا کہ ایجوکیشن سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس ہیلتھ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو جو آنے والے سی ایم ہیں ان کو فوکس کرنا چاہیے اپنے مذبان وسیم بیگل کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ